ویلکم ویورز یہ ویڈیو ان تمام ٹیچرز کے لیے ہے جو اپنا ریزلٹ کسی کلاس کا ریزلٹ خود کمپائل کر کے بنانا چاہتے ہیں جن سکولوں میں سوفیرز ہیں وہاں پہ تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن کچھ سکولوں میں ٹیچر کو خود ہی اپنے کلاس کا ریزلٹ جو ہے وہ کمپائل کر کے بنانا پڑتا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایک کلاس کے لیے ریزلٹ کیسے پرپیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے کچھ سٹوڈنس کا ریکوڈ ہم تیار کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ سٹوڈنس کا ریکوڈ ہم تیار کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ سٹوڈنس کا ریکوڈ ہم تیار کرتے ہیں دوستو ایک سمپل دوستو ایک سمپل فورمٹ تیار ہو گئے اس کو ہم سیلیکٹ کر کے بورڈر ہم لگا دیتے ہیں بورڈر اپلائی کریں گے تاکہ table form میں یہ ہمیں دیکھے all borders کا option اس سارا table form میں دیکھے گا اور جتنے بھی headers ہیں یہاں پہ ان کو تھوڑا سا different color دیں گے background color ان کا بعد میں different لگا ہی دیں گے بلکہ پہلے اس کو ball کرتے ہیں دوستو اس format کو تھوڑا سا ہم اور simplify کرنا چاہتے ہیں simplify نہیں بلکہ easy understandable مثلا اس میں دیکھے بہت سارے different parameters ہیں ان کو ہم ایک اور جو row column ہے اس کو ہم add کریں گے بورڈر لگا دیں گے actually father name اور student کا نام جو ہے اس کو ایک category بناتے ہیں ہم merge کرنے کے بعد یہ دونوں sales کو merge کرنے کے بعد یہ بنے گا آپ کے پاس personal information واقعی یہ جو subject's ہیں یہاں تک یہ subject's ہیں subject's کا نام ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے subjects اور یہاں پہ یہ جو ہے marks کی بات ہو رہی ہے obtain ہو یا total یہ marks ہیں merge کریں گے یہاں پہ لکھیں گے marks اور یہاں پہ یہ ہو گیا obtain marks اور یہ یہاں پہ total کی بات ہو رہی ہے total اور یہ percentage grade and remarks یہ الگ چیزے ہی ان کو الگ ہی رہنے دے اب ان سب کو bold کریں گے اور تھوڑا سا format یا attractive بنانے کے لیے personal information جو ہے اس کو ہلکا سا کوئی background کلر ہم دیتے ہیں for example یہ کلر دیا کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں مرضی سے subjects کو green کلر دیا marks کے background جو header ہے اس کے background کو ہم bluish کلر دیا اور یہ جو ہے percentage اس کو کوئی الگ سا کلر آپ نے grey apply کیا grade grade کو بھی کوئی کلر آپ دے دیں اور اسی طرح remarks کو بھی اب یہاں سے آگے جو بات ہے وہ اور سے دیکھنے اور سمجھنے کی ہے سب سے پہلے subjects کا ہم نے decide کرنا کہ اس کے کتنے marks ہیں یہ ایک subject ہے اردو کے کتنے marks ہیں total marks 100 کا ہے 75 کا ہے 50 کا ہے اسی طرح science کے total کتنے ہیں maths کے کتنے ہیں اور english کے اور computer کے total کتنے ہیں وہ سارے جتنے بھی ہیں مثلاً in this case subjects کے جو marks ہیں یہاں پہ ان کو ہم نے پہلے دیکھنا ہے مثلاً یہ جو subjects ہیں اس میں different subjects کے different number ہوتے ہیں کچھ 50 کے ہوتے ہیں کچھ 100 کے ہوتے ہیں اور 75 کے صرف different marks ہو سکتے ہیں تو in short یہ جتنے بھی subjects ہیں میرے پاس let's suppose 100 marks کے ہیں 100 number کا یہ اور ان کے total 1,2,3,4,5 subjects ہیں تو 5 کے total marks کتنے ہوں گے 500 تو سب سے پہلے میں یہاں پہ 500 put کروں گا total marks میں تو اس student کے total marks جو ہوں گے وہ 500 ہوں گے اور یہ سب کے لیے ہے سب کے لیے 500 marks ہیں تو یہاں پہ جو point ہے اس پہ آپ click کریں ایک ایک collect سے انٹری بھی کر سکتے ہیں لیکن excel میں facility ہے time waste کیا بغیر اس dot پہ آپ mouse لے کے جائیں plus کا نشان آئے گا اس پہ click کر کے آپ drag کریں lift جو mouse کا button ہے وہ دبا کے تو یہ drag ہو جائے گا سب کے سامنے یہ copy ہو جائے گا یہ بھی لی تو 500 سب کو ابھی total میں ہم نے انٹر کیے اب next ہم نے جو کام کرنا ہے سب سے پہلے وہ ہے obtain marks کے اوپر کام کرنا کہ بچے نے کتنے نمبر لیے ہیں اور یہاں پہ وہ نمبر شو ہونے چاہیے دیکھیں دوستو excel پہ کام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ formula کے through apply کرتے ہو تو وہ آپس میں interlinked ہوتی ہیں اور automatically اسی طرح update ہوتی ہیں جیسے کہیں پہ کوئی ایک changing کرتے ہیں تو بعد میں پورا جو result ہے وہ update ہوتا ہے otherwise آپ word کے اوپر بھی لکھ بھی سکتے ہو خود calculate کر کے interview کر سکتے ہو لیکن وہ time wasting چیز ہے اس سے بہتر ہے کہ کچھ ایک دو formula جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں اور آپ خود سے اس طرح result جو ہے اس کو آپ تیار کر سکیں تو obtain marks میں کیا آئے گا یہاں پہ جتنے بھی number اس بچے نے لیے ہوں گے ان کا sum آئے گا plus آئے گا یا sum آئے گا تو sum کے لیے ہم کیا کرتے ہیں formula apply کرتے ہیں is equal to sum یہ function ہے basically round bracket open یہاں پہ دو different situations ہیں اگر values اسی طرح continuous ہیں تو اس کے لیے scenario الگ ہوتا ہے اور اگر values جو ہیں آپ نے الگ الگ جگہ سے pick کرنے ہیں تو اس کے لیے الگ ہوتا ہے تو میں الگ الگ والا طریقہ ہی بتاتا ہوں تو first value پہ آپ click کریں گے basic value بعد میں enter کریں یا پہلے enter کریں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اگر پڑتا ہے تو وہ formula کے ساتھ یا function یا logic کے ساتھ تعلق تعلق ہے یہاں پہ یہاں پہ جو بھی enter ہوگا وہ plus ہو کے آئے گا پھر یہاں پہ جو بھی enter ہوگا وہ plus ہو کے آئے گا جیسے click کریں گے وہ یہاں پہ اس کے value جو reference ہے f5 یہ یہاں پہ اٹھائے گا پھر separate کرنا ہے کومہ کے ساتھ next پہ click کریں پھر کومہ click کومہ and then last جو آئے گو اس پہ click کرنے کے ساتھ enter دوانا ہے آپ نے فیلحال یہاں پہ zero ہے کیونکہ ان میں کوئی enter نہیں ہے تو اس بچے کے لیے ہم enter کر کے دیکھتے ہیں let's suppose 100 میں سے اس بچے نے 56 لیے ہیں enter کریں جیسے یہاں پہ update کرتے جائیں گے یہاں پہ وہ جو total value ہے obtain marks کا وہ بھی update ہوتا جائے گا science میں for example 67 لیے ہیں maths میں 89 لیے ہیں english میں 46 لیے ہیں computer میں 86 لیے ہیں تو اسی طرح یہ جو formula ہے excel use کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ calculate کر کے یہاں پہ ڈالتا ہے formula کا فائدہ یہ ہے مثلا آپ نے enter کی ہو سکتا ہے enter میں کوئی غلطی ہو اگر آپ نے word میں result بنایا ہے تو خود سے enter کرنی پڑے گی بعد میں اس میں changing کرنی پڑے گی لیکن excel میں بنایا ہے مثلا یہ 56 نہیں تھا 65 تھا تو آپ اس کو update کر سکتا 65 enter کریں تو ساتھ دیکھیں یہ value بھی update ہو گئی تو اسی طرح ہم نے ابھی اس ایک بچے کے لیے apply کیا ہے اب باقی بچوں کے لیے پہلے میں values enter کروں گا اور بعد میں یہ formula apply کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے جو obtain marks تھے دوستو وہ میں enter کیے ہیں اب یہ formula apply کرنی کے لیے ایک بچے کے لیے formula apply کے سب سے top والے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے اس dot پہ corner میں اس پہ click کریں drag کریں enter جس بچے نے جتنے number لیے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے یہاں پہ appear ہو جائیں گے next کام ہے ہمارا percentage کا formula یہ ہوتا ہے obtain marks divided by total marks multiply by hundred جو formula ہوتا ہے اسی طرح نکالتے ہیں لیکن یہاں steps کچھ different طرقے سے کریں is equal to سب سے پہلے equal اس کے بعد obtain marks یہاں پہ یہ والا number ہے کلک کریں جس میں obtain marks divided by total marks اس کے بعد ہم پہلے enter کریں multiply by hundred ہم نے کیا نہیں ہے تو multiply by hundred کے لیے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ percentage کا آپ کے پاس sign نظر آئے گا اس پہ آپ نے click کرنا ہے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ percentage کا sign بھی appear ہوگا اس value کے ساتھ تو یہ 71% اب ایک دفعہ کر کے دکھاتا ہوں is equal to obtain marks divided by total marks پہلے enter کریں جو بھی آئے گا اس پہ click کریں پھر percentage کے sign کے اوپر click کرنا ہے convert کر دے گا percentage میں اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے click کر drag کر کر سارے بچوں کے percentage آپ کے سامنے appear ہو جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے grade کے formula کے اوپر تھوڑا سا detail میں اس پہ بات کرنی ہے excel یہاں پہ excel formula grade کا میں یہاں پہ لکھ دیا ہے direct کو تھوڑا سا ہم discuss کرتے سب سے پہلے different grades کے لئے formula ہے مثلا یہ والا if ہے یہاں سے یہاں تک portion a plus کے لئے کام کرتا ہے اگر جو obtain mark سے ہم اس پہ چک لگاتے ہیں کہ percentage جو ہے اگر 80 سے اوپر ہو تو a ملے 70 پرسنٹ سے ہوا تو a plus ملے گا اس کے بعد 70 اس طرح تو یہ جو computer logic ہے اس پہ کام کرتا ہے تو اس طرح سارے conditions last میں close ہوں گے in short lay main کے لئے یہ formula executable without error ہے آپ اس ہی کو copy کریں اور paste کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز اکثر جو students یا جو implement کرتے وہ غلطی جو کرتے ہیں اس character کے اندر کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو character ہے یا یہ grade کے دونوں sides پہ یہ shift کے ساتھ print ہونے character ہے یہ double click کر کے آپ character نہ بنائیں کیونکہ اس arrow دبا آپ دیکھیں تو single character ہے shift کے ساتھ double columns جو آتی ہیں وہ ہیں وہ یاد رکھیں اب اس formula کو ہم نے کیا کرنا ہے copy کرنا ہے اور in short یہاں پہ paste کرنا ہے click کر کے آپ control v دبا دیں تو یہ as it is آئے گا لیکن سب سے پہلے اس کے یہاں لیکن یہ ایک sample کے طور پہ میں formula type کیا ہے اس میں کوئی error نہیں ہے صرف ایک چیز کی changing کرنی پڑے گی آپ کے پاس result ہے وہ result میں نے اس بچے کے لیے اس cell کے اوپر چیک کرنا ہے کہ 75 پر 71 پر سنٹ جس cell میں اس cell کا address لکھنا ہے لیکن جگہ میں یہ والا percentage کہاں پہ ہے L 5 لکھ لوں گا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے A1 جہاں پہ بھی ہے اس کو L 5 میں change کرنا ہے L 5 یا اس کو highlight کرنے کے بعد L 5 پہ یہاں پہ click کریں گے تو update کرے گا آپ select کریں click کریں percentage پہ تو اس کو update کرتا جائے گا آپ ایسے بھی کر سکتے ہو direct type بھی کر سکتے ہو type اب اس condition کے اندر جو ہے آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا result جو ہے اس میں A plus A B C D E F اس طرح کا grade ہے تو یہ وہاں پہ apply ہو گا اگر آپ کے پاس جو condition ہے 50% سے نیچے fail اگر ہے تو یہاں سے لے کے after this coma F سے آگے include کریں گے یہاں سے لے کے E تک یہ والا portion آپ کو ہٹانا پڑے گا اس سے کیا ہوگا جس کے 50% سے نیچے نمبر ہے وہ fail consider ہوگا کچھ school میں 50 سے نیچے fail ہوتا ہے کچھ میں 40 سے نیچے fail ہوتا اگر 40 سے نیچے ہے تو یہاں سے آگے اس condition کو ہٹانا پڑے گا 33% کا check ہی ہٹانا پڑے گا اور E grade کے ساتھ یہاں تک ٹھیک کر سکتے ہو اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہو ابھی انٹر دبا دیں گے فارملے کے اندر فارملے کی حساب سے ابھی ایک grade ملا ہے اور اس میں ایک اور چینجنگ کرنا دوستو یہاں پہ آپ نے equal کا sign بھی لگانا ہے یہ میں فارملہ کمنٹ بکس میں پیسٹ کروں اور اس کو یہاں پہ کلک کر کے یہ جو ڈوٹ آتا ہے اس پہ کلک کر کے آپ drag کر لیں سب کے لئے پرسنٹیج سوری grade جو ہے وہ sign ہوگا اور next جو ہمارے پاس کام ہے وہ remarks کا ہے remarks کا option کچھ میں ہوتا ہے کچھ results میں نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو بھی چک کر کے دیکھتے کیونکہ ہم چاہتے کہ complete result format آپ کے سامنے بنا ہوا نظر آئے اور آپ اس کو بنا سکیں remarks میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ پاس ہے یا فیل ہے اس میں condition لگتی ہے میں direct اس کو بھی میں پیسٹ کروں گا کمنٹ سیکشن میں بلکہ یہ فارملے جو ہیں یہ تین جتنے بھی لگتی ہیں یہ سارے وہاں پہ پیسٹ کروں گا is equal to اس میں if condition ہم لگاتے ہیں کس کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں percentage کو کی percentage grade کی طرح کا ہی ہے یہ logic ہے function لیکن یہ تھوڑا سا different ہے اس میں دو parameters پہ چیک لگاتے کہ pass ہے یا fail ہے if یہ جو l five کے اندر ہے percentage جو ہے وہ greater ہے یا greater than for example میں 33 سے اوپر کو pass consider کرتا ہوں greater than 33 percent ہے تو پھر کیا ہو pass لکھا ہوا یہاں پہ نظر آ جائے ٹھیک اگر ایسا نہیں ہے تو پھر obviously وہ fail ہوگا زیادہ نہیں ہے تو fail ہوگا مثلا first میں جو logic ہم نے دیا ہے یہ true ہوا تو first میں یہاں پہ جو word آپ لکھو گے وہ display ہوگا اور یہ false ہوا condition تو second والا display ہوگا in short آپ اس logic کو copy paste کریں تو بات آپ کو سمجھائے گے result آپ کا بنے گا 33% سے زیادہ ہے l5 میں مطلب یہ percentage logically enter کر کے دیکھیں pass اور اس کو click کر drag کریں end تک pass اب یہ سارے ہی pass آگئی اس میں اب فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں entry change کر دیکھیں کسی بھی student کا تو اس کا total changing آئے گا مثلا یہ بچہ جو ہے c grade والا ہے اس کو number کم کر کے f میں لے کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ grade اور remarks کام کرتے ہیں کی نہیں کرتے مثلا یہاں 56 ہے اس کو 10 کر دیتا ہوں اب دیکھیں اس کا percentage change ہوا 46 اور یہ d grade میں گیا ہے اس کو بھی یہاں پہ بھی سائنس کے subjective میں 10 کرتا ہوں اب دیکھیں پھر کم ہوا 37 پرسنٹ اور ابھی بھی پاس ہے تو یہ d میں ہی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کر دیں 10 marks تو اب کیا ہوا یہ بچہ fail ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے d grade کے لیے جو condition ہے نکل آتا ہے d grade ہے یہاں پہ میں ہیران ہوگئے یہ کام کیوں نہیں کر رہا یہاں پہ میں نے logic پورا یہاں پہ type نہیں کیا ہے l 13 is greater or equal to یہ ہونا چاہیے تھا basically آپ دیکھیں f grade آیا بلکی یہ سب میں یہ والا جو حصہ ہے میں نہیں لکھا تو l5 is greater or equal to کیا اس کے بعد پھر یہی فارملہ میں update کروں گا end تک تو سب کے لئے یہ apply ہوگا applicable ہے اب ایک اور بچے کے لئے دوبارے try کرتے ہیں یہ c والا ہے اس کو for example a والا ہے اس کو میں change کرنا چاہتا ہوں 45 marks اب دیکھیں b grade میں چلا گیا 66 کے ساتھ میں اس بچے کو بھی یا last والے کو میں f میں ڈالنا چاہتا ہوں 12 marks اب دیکھتے رہیں 12 marks اور یہاں پہ 12 marks اب e میں آگیا ہے 38 ہے اس کے 33 سے اوپر ہیں اب یہاں پہ بھی آپ کر دیں 10 marks تو اب یہ بچہ فیل ہوگئے آگے remarks میں بھی فیل آئے تو دوستو اس طرح آپ ایک sample result بنا سکتے اس میں result میں جو requirements ہیں وہ ساری آپ کو نظر آئیں گی آپ میرے چینل کو subscribe کریں اور میں یہ دو فارملے جو ہیں وہ comment section میں paste کروں گا وہ ہی سے آپ استعمال کر سکتے ہو کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو subscribe کریں اور اپنے friends کے ساتھ یہ ویڈیو بھی share کریں اور اس سے relevant Microsoft ورڈ کے بھی اور بہت سارے ویڈیو ہیں ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں